بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے شیخ عشید صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنسیں اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی اس کا موازنہ کریں گے پچھلی پریس کانفرنس کے ساتھ یعنی اس پریس کانفرنس کے ساتھ جس میں انہوں نے پاکستان تحریک لبائک پر پابندی لگائی تھی اور آج بلی پریس کانفرنس میں اور ساتھ ہم موازنہ یہ بھی کریں گے کیا سوفٹ ویئر جو ہے وہ حکومت پاکستان کا بدلہ ہے یا پھر سوفٹ ویئر پاکستان تحریک لبائک کا بدلہ ہے ناظرین پہلا پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید صاحب نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اسمبلی میں اس بل کو پیش کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ہرگز پیش نہیں کریں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کل وہ اسمبلی میں بل پیش ہوا اگرچہ وہ ایک پرائیویٹ بندے نے اس بل کو پیش کیا لیکن جو معیدہ تائے ہوا اس میں یہی تھا کہ ہم اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے ایک یوٹرن ہو گیا آج میں آپ کو کہہ لیجیے کہ ایک ساتھ دن کا موازنہ بھی کروں گا اور ساتھ شیخ عشید صاحب کے جو بڑے بڑے یوٹرنے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلی پریس کانفرنس میں تحریک لبائک کو کل ادم جماعت جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا لیکن اس پریس کانفرنس میں کل ادم تحریک لبائک کو نکالنے کے لیے کل ادم جماعت سے جو قانونی طریقے تھے وہ بتائے گئے ایک بہت بڑا یوٹرن اس میں یہ بھی مارا ہے اب اس کو سوفٹ ویئر آپ خود ہی سمجھتے جائیے کہ سوفٹ ویئر کن کا بدلہ ہے ناظرین یہ دو بڑے یوٹرن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اب میں آ جاتا ہوں آج والی پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر اداخلہ شیخ رشید صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے سات سو تینتیس بندی جو تھے وہ ہم نے گرفتار کیے سات سو تینتیس لوگوں میں سے چھ سو انتر لوگوں کو ریہا کر دیا گیا یعنی باقی جو پیچھے بجھتے ہیں وہ بجھتے ہیں چو سٹ یعنی چو سٹ بندے پاکستان حکومت کے پاس موجود ہیں یعنی حراست میں ہیں لیکن جو ایف ای آر درج ہیں وہ دو سو دس بندوں پر ہیں اب اس کا اندازہ آپ خود لگائیے کہ مجھے تو اس کی اس قانون کی یا اس طرق کار کی کوئی سمائن نہیں آ رہی ایف ای آر دو سو دس بندوں پر درج ہیں لیکن پاکستان حکومت کے پاس جو بندے موجود ہیں وہ صرف چو سٹ ہیں باقی بندوں کو انہوں نے خود ریہا کر دیا اب وہ کون سے بندے ہیں جن پر ایف ای آر درج ہے پر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو چھ سو انتر بندے انہوں نے ان حکومت نے ریہا کیا ہیں ایم پی اے بیسیکلی نقض امن کے خطرے کی خاطر کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کہلی جب اس سے خطرہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے امن خراب کر سکتا ہے تو اس بندے کو ایم پی اوں کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے ساد رزوی صاحب کو بھی اسی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس پر تین سو دو اور انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مختلف مقدم آج پاکستان حکومت کی طرف سے درج کیے گئے لیکن ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ساد رزوی صاحب ابھی جیل میں موجود ہیں ابھی ریہا نہیں ہوئے کیا وہ حکومت ان کو ریہا نہیں کر رہی یا پھر وہ خود ریہا نہیں ہو رہے اس پر دو رائے ہیں اور دو قانون موجود ہیں اس پر بھی ہم ویڈیو کے تقریباً آخر میں جا کر بات کریں گے لیکن پہلے جو شیخ صاحب کی پریس کانفرنس ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ چار کروڑ روپے پولیس اہلکاروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس دن کے اندر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان تحریک لبیک اب جو ہے وہ کل ادم جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس دن کے اندر سیکٹری داخلہ کو پاکستان تحریک لبیک کے جو باقی لوگ ہیں وہ اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں تو جمع کرانے کے بعد اس پر ایک کمیٹی بیٹھے گی اور کمیٹی جو ہوا ہے وہ اس پر ریویو کرے گی وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے گی ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی پولیٹیکل جبات ہے یعنی اب وہ پاکستان تحریک لبیک کے بیسیکلی جو فوائدیں وہ گنوا رہے تھے جبکہ پچھلی کانفرنس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست کی ریٹ منوائیں گے جو دہشتگر جتھے ہیں ہم ان کو یعنی صفا کریں گے ہم روڈ جو ہیں وہ کھلوائیں گے ہم پاکستان میں مشکلات پیدا نہیں کریں گے یعنی اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ پچھلی کانفرنس میں دے رہے تھے لیکن اس کانفرنس میں پاکستان تحریک لبیک کے بیسیکلی وہ فوائد بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اب اس کے ساتھ انہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں اب ان کے جو ہیں وہ ایم پی اے موجود ہیں اور اس کے علاوہ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کل ادم جماعت ہے لیکن کل ادم جماعت سے یہ نکل بھی سکتی ہے اس کے بعد پھر پاکستان تحریک لبیک دوبارہ ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ بن جائے گی ناظرین یہاں میرے کچھ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت رہے گی اس حکومت سے یہ سوالات پوچھے جاتے رہیں گے ایک بات یہ ہے کہ دو سو دس بندوں پر ایف ای آر درج ہے لیکن حکومت کے پاس سات سو تین تیس بندے گرفتار تھے حکومت نے چھ سو انتر بندوں کو ایم پی او کے تحت رہا کر دیا اب حکومت کے بعد بچے چو سٹھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندے آپ کی کسٹڈی میں ہیں وہ ہیں چو سٹھ اور اس کے ساتھ جو ایف ای آر درج ہیں وہ ہیں دو سو دس ایک تو اس کا جواب دے دیں دوسرا جو مین پوائنٹ ہے یعنی آپ نے اس سارے سنیریو میں طریقے لبیق کا ایک ہی پوائنٹ تھا ایک ہی ایجنڈا تھا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فراز کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے فراز کے سفیر کو بلک بدر کیا جائے آپ نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے طریقے لبیق نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیں اس کو کراداد لے کر آئیں اس کو پیش کروائیں اور اس کے ساتھ اس پر عمل درامت کروائیں لیکن آپ نے ایسا اس وقت نہیں کیا جو بارہ بندے شہید ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بارہ بندوں کا ذمہ دار کون ہے بارہ بندے شہید کروانے کے بعد آپ وہی کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے پہلا مطالبہ کیا تھا یعنی وہ بارہ بندے شہید کروانے کا کیا مقصد تھا آپ نے وہ بارہ بندے آپ کو ان کا کوئی احساس نہیں ہے وہ کسی کے باپ تھے وہ کسی کے بیٹے تھے وہ کسی کے بھائی بھی تھے آپ کو ان بارہ بندوں کا کوئی احساس نہیں ہے آپ وہ بارہ بندے شہید کروا کے بارہ بندے بروا کے آپ اسی چیز پر آ رہے ہیں جو ان کا مطالبہ تھا ان کا مطالبہ تو پہلے دن سے یہی تھا کہ آپ ایک پارلیمنٹ میں کراداد جمع کروا آپ شروع سے جمع کروا دیتے تو آپ نے پھر وہی کیا جو آپ نے کرنا ہی تھا آپ نے کیا نہیں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سے انہوں نے ڈنڈے سے انہیں یہ کروایا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کی جتنی بڑی دینی جماعتیں ہیں وہ سارے کی ساری اس بات پر متفق کہیں کہ آپ کو سفیر نکالنا چاہیے تھا آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اور آپ کو ان کے مطالبات جو آپ نے ایک مویدہ کیا تھا اس کی پاسداری کرنی چاہیے تھی آپ نے مویدے کی پاسداری نہیں کی آپ نے ایک اسلام کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہیں وہ بیٹھ چاہے گی ہمارے اوپر کرزیں چار جائیں گے غربت آ جائے گی پہلے بھی تو ہم غربت کے زندگی جی رہے ہیں نا پہلے بھی ہمارے پاس کون سی شنشاہوں والی زندگی ہے تو آپ کو اس طرح کا جو بیان ہے وزیراعظم پاکستان کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم اس وجہ سے نہیں نکال سکتے کہ ہمارے اوپر جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گی آپ بات عاشق رسول کی کرتے ہو آپ بات ریاستین مدینہ کی کرتے ہو ڈالر کے عوض جو عاشق رسول ہے وہ بگ جاتا ہے ڈالر کے عوض عاشق رسول اپنا ضمیر کو بیچ دیتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے تو آپ نے یہ بندے سارے مروائے اور اس کے علاوہ جو آپ نے اپریشن کیا اس میں جو اخراجات ہوئے چاہے وہ پولیس کے ہوئے حکومت پاکستان کے جتنے اخراجات ہوئے حکومت پنجاب کے اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ جو چار کروڑ جو آپ دینے جا رہے ہو ان کا ذمہ دار کون ہوگا یعنی یہ سارا دنگا فساد کرانے کا مقصد کیا تھا جب آپ نے دوبارہ آنا ہی اسی پوائنٹ پر تھا اور آپ کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس پوائنٹ پر نہیں آئیں گے تو یہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں یہ جو عاشق رسول ہیں یہ ہمیں ڈنڈو سے بھی اس پوائنٹ پر لاکر کھڑا کر سکتے ہیں اور انہوں نے لاکر کھڑا کیا ہے زیر سی بات ہو کہ آپ کو اس بات کی سمجھانے چاہیے کہ یہ ملک پاکستان ہے کلمہ تجربہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے تو اس میں حرمت رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا نمو سے رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا آپ غربت بڑھا دیں آپ جو بھی کرتا پھریں تو عوام اس پر کمپرومائز کر لے گی لیکن نمو سے رسالت پر ختم نبوت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی یہ پاکستانی عوام ہے اور یہ اس حوالے سے غیرت مند عوام ہے